اور اس بیچ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں اور یہ جو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں وہ آ رہی ہے کسانوں کو لے کر سرکار کی اور سے جو سوگات دی گئی ہے ہریانہ سرکار نے کسانوں کو ایک بڑی سوگات دی ہے اور بڑی سوگات اس لیے کیونکہ اسٹام ڈیوٹی کو گھٹا دیا گیا کرز لیتے سمیں لگنے والی اسٹام ڈیوٹی کو گھٹا گیا ہے اس بات کے جانکاری خود ڈپٹی سی ام دشن چوٹالا نے دی ہے چھوٹے کسانوں کو راحت ملے گی اس بات کے امید بھی ان کو سے جتا گئی ہریانہ سرکار نے کسانوں کو یہ بڑی سوگات دی ہے جس میں بتا جا رہا ہے کہ اسٹام ڈیوٹی کو گھٹا گیا ہے اسٹام ڈیوٹی جو گھٹا گئی ہے اس میں یہ بھی بتا گیا کہ کرز لیتے سمیں اب لگنے والی اسٹام ڈیوٹی کو گھٹا گیا ہے جس سے کسانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا چھوٹے کسانوں کو راحت ملے گی یہ بات بھی ڈپٹی سی ام کے اور سے کہیں گئی ہے ہریانہ سرکار کے اور سے کسانوں کو یہ بڑی سوگات دی گئی ہے جس میں یہ بتا ہے لگتر آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسٹام ڈیوٹی کو گھٹا گیا ہے اور اسے لے کر ڈپٹی سی ام دشن چوٹالا کا کہنا ہے کہ کرز لیتے سمیں لگنے والی اسٹام ڈیوٹی کو ہم نے گھٹایا ہے اور اس سے چھوٹے کسانوں کو راحت ملے گی کسانوں کے لیے یہ سوگات ایسے سمیں میں آئی ہے جب ڈیزل کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں جس سے کسان بھی بہت زیادہ پر بھابت ہو رہا ہے اور اس بیچ اسٹام ڈیوٹی کو گھٹانے کا یہاں پر فیصلہ سرکار کی اور سے لیا گیا ہے تو کسانوں کو لے کر بڑی خبر لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں کسانوں کو ایک سوگات یہاں پر سرکار کی اور سے دی گئی ہے جس پر جانکار یہ دی گئی ہے کہ سرکار نے اسٹام ڈیوٹی کو گھٹا دیا ہے اور ٹپٹی سی ام دشنج اور آلہ کا یہ کہنا ہے کہ اسٹام ڈیوٹی کے گھٹ جانے سے کرز لیتے سمیں لگنے والی جو اسٹام ڈیوٹی ہے اس کو ملے گھٹایا ہے اور اس سے کسانوں کو لاب ہوگا سپس میں گھٹایا موسیقی